ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں آٹھ ملکوں کے وزیر جو ان سے ہیں وہ شامل تھے فارم نیسٹر شامل تھے بلاول صاحب بھی شامل تھے جو پاکستان کے فارم نیسٹر ہیں انڈیا کے فارم نیسٹر بھی شامل تھے لیکن بلاول بٹو زرداری نے ڈائلاگ نہیں کی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی یہ کہہ کر کہ ہم انڈیا کے ساتھ بات تب تک نہیں کریں گے انڈیا کیونکہ ہمارے جو ان سے ہیں اسلام کا نام خراب کر رہا ہے اور انڈیا جو ان سے ہیں وہ اسلاموفوبیا پہ کام کر رہا ہے اور ٹیررزم پہ کام کار رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے سٹیٹمنٹ سر بیسیکلی بھلے کہ ہم سب مسلمان ہیں کلمہ بڑھتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ سر ہمارے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کو آگے کر کے یہودی لابی ہو گئی امریکن لابی ہو گئی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں کشمیر میں سارے ظلم ہو رہے ہیں ستم ہو رہے ہیں ہماری بہنیں شہید ہو رہی ہیں چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں اگر اسلام کے اوپر ہم لوگوں نے کھڑے نہیں ہونا تو کس کے اوپر کھڑے ہونا ہے ہمارا ملک کس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اسلام کے اوپر کھڑا ہوا ہے کلمے کے اوپر ہم بنے ہوئے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے امانداری سے یہ بھی بتائیں کہ کیا ہم اگر اپنی بات کریں آپ اپنی بات کریں یہاں پہ مسلمانوں کی بات کریں کیا ہم وہ سب پریکٹیسز کر رہے ہیں وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے اسلام کا ایمیج پوزیٹیو بات بلائے کہ جس گھر میں خود کے بندے چور ہونا تو اس گھر کی فاضد کرنا مشکل ہوتا ہے پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے ہمارے اسلام کے اوپر بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا ہم وہ نہیں چاہتے ہم چاہتے کہ ہمارے میں نے جو کوئسٹن کیا وہ بتائیں اگر ان کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں جو یہ سٹیٹمنٹ بلاول پوٹو صاحب نے دیا ہے اس پر بات میں آتے ہیں لیکن آپ سے موسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں لیکن ہماری پریکٹیسز ہمارے جو ایک کارنا میں وہ اس ریقے سے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر پوری دنیا کے لیے بیسی بلائے کیا جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے نا وہ ہمیں لے کے جلتے ہیں ہمیں جس طرح کا ٹوپک دیا جاتا ہے جس طرح کہ میں سوچ دی جاتی ہے ہم اسے صاحب سے جلتے ہیں ورنہ اسلام میں کیسی چیز ہے کہ وہ پیار پھلاتا ہے کہ اس میں اسلام امن کا دین ہے لیکن آج کے دور میں آپ کو مارل آف صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر ہم ان کی زندگی کو پنائیں گے نا تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی ہم لوگوں کو پہلے تنگ اتنا کر دیا گیا ہے مہنگائی اتنی کر دیا گیا ہے سارا سسٹم اتنا کو پلچ کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگ اسلام سے ہٹ کے اپنے کام گڑتے ہیں کرتے ہیں ایسے تسلیم بلکل اس میں حلال حرام کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم حرام کمارے ہیں حلال کمارے ہیں اگر توقع ہے نا میری قسمت میں اگر روپیہ ہے نا دن میں کمانا تو وہ روپیہ ہی کماؤں گا ایک روپیہ کم نہیں ہوگا اس میں زیادہ نہیں ہوگا تم کیوں نا سار اسلام کے اوپر چلے آپ بات کریں کہ سر ایک دو منٹ کی بات کرنی ہے ٹاپک یہ ہے کہ بلاول بوٹو زرداری صاحب جو کہ ہمارے فارن منیسٹر ہیں انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ بولا ہے کہ انڈیا جونس ہے وہ اسلاموفوبیا پر کام کر رہا ہے انڈیا جونس ہے وہ دہشت کردی کو پرموٹ کر رہا اور نام لے رہا ہے مسلمانوں کا نام یعنی مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے تو ہم تب تک ان سے بات نہیں کریں گے جب تک یہ کام نہیں چھوڑے گا آپ یہ بتائیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیں پھر اگلی بات یہ بات تو اس نے صحیح کہ ہوئے کہ انڈیا میں آپ دیکھ لیں سب سے پہلے جو انٹی ٹیرررس ہوا تھا پہلے تو اس نے ہم اسلام کا نام پہ اس نے دیا ہوئے کہ طالبان یہاں سے آتے ہیں اور یہ کام کرتے تو سب سے زیادہ دیشتگرد تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے جو بیٹھے ہیں مطلب تھوڑا سا جیسے وہ نام لیتے ہیں یہاں کی تنظیموں کا آپ بھی ایک دو تنظیم کا نام دیکھ لیں یہ بی جے بی کا جو یہ جو نریندر موڈی ہے یہ کس پارٹی سے آئی ہوئے تو یہ آپ سارے دیشتگرد وہاں سے آتے ہیں آرہا سیسے راہا ہے اور سارا اسلام اپنے بندوں کو استعمال کر کے سارا مدہ جو نا ہمارے اوپر ڈالتے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف انڈیا انوالو ہے ہماری اپنی کوئی کتاہیاں نہیں سر بیسیکل ہماری اپنی ہی کتاہیاں میں سمجھتا ہوں کہ پچھتر پرسر ہماری ذاتی کتاہیاں ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بیج دیتے ہیں دوسرے ملکوں کے آگے کافروں کے آگے یہودیوں کے آگے ہندوں کے آگے بیج کے اپنا مقصد تھوڑا تھا پورا کرنے کے لیے اپنے اتنے پیارے دین ہم خراب کر رہے ہیں ہم نے اپنے دین کا امیج اتنا سخت بنا دی ہے نا مطلب ہم ایسے لوگ ہیں کہ مذہب کے نام پر کسی کو بھی کار دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جذبات ہوتے ہیں ہر ایک انسان کے میرے بھی جذبات بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اگر ایسے جیسے وہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ٹھیک ہے بعد میں پھر ہم نے مضمت کی شرمندہ بھی ہوئے شرمندگی کا کیا فائدہ جب وہ پوری دنیا میں ہمارا ایمج اتنا سخت ایسے یہ بلکل ایسی اب آپ بلاول کی بات کر رہے ہیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس کی یوٹیوب کے پر مندر میں انہوں نے جا کے جناب ان کی ہندووں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دین کی جو ان کا مذہب ہے اس کی جا کے انہوں نے جا کے پوجہ کی ہے ٹھیک ہے اکلیتوں کو انہوں نے عزت دی ہے ہمارے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں کشمیر میں کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو میڈیا پر دکھایا جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہا رہے ہیں یعنی میں اس بیاس میں نہیں پڑھوں گا لیکن میں یہ بات لاجک رکھنا چاہتا ہوں میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے بلکل سر میڈیا پہ تو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان جونس ہے وہ اسلاموفوبیا یا پاکستان دہشت گرد ایک ملک ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ نہیں بلکل سوشل میڈیا انٹرنیشن میڈیا بلکل وہ دکھایا جاتا ہے اس میں میڈیا کی کیسے مان لیں سر ہماری اپنی کتائی ہے نا کہ تھوڑے سے پیسوں اپنے کے اوپر بنا رہے ہیں ہماری تو اس کے اوپر جانے بھی نہیں سا رہے ہیں آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے جی ٹھیک ہے آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام آپ کا نام حیدر علی آپ کا نام شاکت علی کیا کرتے ہیں سر ویڈیو گرافی ویڈیو گرافی زبردست میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر نے ایک انٹرنیشنل لیول کی میٹنگ ہوئی جس میں آٹھ ممالک کے فارن منسٹر شامل تھے اس میں انڈیا کے فارن منسٹر سے بات کرنے سے انکار کرتی ہے یہ کہا کر کہ انڈیا جونس ہے وہ ٹیرریسٹ کنٹری ہے یا ٹیرریزم کو پرموٹ کرتا ہے اور نام مسلمانوں پر لگا دیتا ہے مطلب اسلاموفوبیا کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے فارن منسٹر کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر جی بالکل یہ بالکل صحیح پولیسی ہے انہوں نے اچھا انیشیٹیو لیا اس چیز پر اور زائر سی بات انڈیا ہمارا ہمسا ہے ممالی کے لیکن ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوتا اور جو پچھلا معاملات ہمارے نبی پر گزرا ہے اس کے اوپر انہوں نے بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے ہم اس پر جو نورپور شرما کا معاملات اچھا ٹھیک ہے ان پر ہم ان کی پوری حمایت کرتے ہیں بلا مکٹو صاحب کی ویسے ہم انہیں مال یعنی کہ فورم نشرا ہم اتنا مانتے ہیں پیپل سوارٹی وغیرہ کو لیکن انہوں نے جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کے ساتھ ہم بلکل برکور کھڑے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے میرا نیکسسسن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم لوگ ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے میری بات کی جائے آپ کی بات کی جائے تو ہمارے جو کام ہیں یا جو ہمارے رولز ان ریکولیشن ہیں پاکستان کے وہ اس طریقے سے ہیں کہ وہ اسلام کا ایمیج ہم پاسٹیف کر رہے ہیں دیکھا جائے تو ہمارے ایک نیشن ایدہ مسلم ایک ساتھ ملکے کھڑے نہیں ہیں جیسے کہ بلاول نے یہ بات کیا میں ایدہ نیشن ایدہ مسلم انہیں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ہم میں اپنی بات کر رہا ہوں وہ تو چلے ہم نے ان پر الزام لگا دیا اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے وہ تو ظاہری بات ہے ہر ساری دنیا جانتی ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو یہ بلیم کر دیا وہ بلیم ہمیں کرتے ہیں وہ اور پوری دنیا یہ آپ میں اگر گلت کہہ رہا ہوں تھا مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ گلت کہہ رہے ہیں پوری دنیا ہمیں نہیں کہتی کہ پاکستان سے ٹیرریسٹ تیار ہوتے ہیں یعنی ہم ایف ای ٹی ایف ہم ایف ای ٹی ایف میں ہے کس چیز سے ہیں یہ بتائیں بات یہ ہے کہ انڈیا کا آئی ٹی نظام بہت اچھا ہے اور ہمارا آئی ٹی نظام اتنا خاص نہیں ہے ہماری جو پوزیٹیف سائیڈ ہے نا اتنی پرموٹ کرتی ہیں اپنی آئی ٹی نظام کی وجہ سے ہمارا آئی ٹی نظام اتنا کوئی خاص نہیں ہے اس وجہ سے ہم پرموٹ ہونی پارے کہیں بھی ایسا کام بتائیں کہ جو آپ کو لگتا ہے میں دیکھیں میرے بھی کچھ ویورز ہیں کچھ دیکھنے والے ہیں تو آپ ایسا کام بتائیں جو ہم نے اچھا کیا ہو اسلام کو لے کر مطلب ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں اور یقین کریں بہت زیادہ جذبہ رکھتے ہیں اسلام کے لیے لیکن صرف دل میں شہد رکھتے ہیں پریکٹیکلی ہم اس طریقے سے نہیں کرتے کوئی بتائیں تو وہ آپ پرموٹ کریں نا یہ موقع آپ کے پاس موجود ہے مجھے بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا قانون جو انسا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے سوچنے والی بات ہے آپ ہاس رہے ہیں نہیں قانون تو ہمارے کوئی اس کے یعنی کے مطابق چل نہیں رہے نہیں چل رہے اب سیکھ مطابق ہے اس نے پولیسیز اپنی کریئٹ کی ہیں افغانستان میں آئی ہے نا ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ آگے نہیں جاتا پرموٹ نہیں کیا جاتا پولیسیویٹی کو تو جب میں نے آپ کو بولا کہ بھائی اس پلیٹ فارم کے ثروف پرموٹ کریں تو آپ کریں پرموٹ کو بتائیں اچھی چیز بات یہ ہے کہ ہم ایزا نیشن ایک ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اپنی گلی محلے میں گیترنگ کریں گے بیٹھ کے اور سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اس طرح یہ چیزیں بلڈ ہوں گی ویسے نہیں ہوں گی حکومت نہیں کچھ کر سکتی یہ ہمارا بھی کچھ حق ہے ہم بھی کچھ کر رہے ہیں انگل جی آپ سے بات کرتا ہوں کویسٹن آپ نے اگر سن لی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے فاران نیسٹر ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا ٹیرریزم کو پرموٹ کر رہے ہیں انڈیا جو ان سے ہے اسلام کو خراب اسلام کے نام کو خراب کر رہے ہیں یعنی کہ دنیا میں یہ امیج ڈال رہا ہے کہ اسلام جو ان سے ہے یا مسلمان ہیں وہ جو ان سے ہیں اس خیتے میں دہشتگردی کا سباب بانتے ہیں یہ تو ایک ٹیرریزم ملک ہے وہ تو ہمارے لیے براہی سوچتا ہے وہ کیسے ٹیرریزم ہیں ذرا انہیں بتائیں یہ ادھر سے بھی بہت سے لوگ دیکھیں انہیں بتائیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں تاثب رکھتے ہیں ہم سے مسلمانوں ترقی ہی نہ کرے ہیں مسلمان کے دشمن نہیں ہیں سارے ہم ان سے پیار کرتے ہیں نہیں ہمیں پیار نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے نبی سے پیار کرنا چاہیے دیکھیں نا آئیے دیکھیں ہمارے نبی نے بھی یہی بولا تھا ہمارے نبی نے فرمایا اس راستے میں چلنا چاہیے ہمارے نبی نے تو بولا کہ آپ نان مسلم سے نفرت نہیں کرو ہر ایک اور اسپیکٹ ہمارے نبی نے انسانیت سے پیار کرنا سکھایا ہمیں پھر وہی تو بات کر رہے ہیں تو پھر آپ انڈیا سے پیار کرتے ہیں انڈیا سے نہیں پیار کریں گے ہمارے نبی کے لیے تاہید نہیں کریں گے ہمارے نبی سے نہیں کریں گے وہ جب تک جب تک ہم اس کا عدب نہیں کریں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جب تک ہم کسی کے میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں ہر ایک کو اپنے مذہب کی بات کرنے کا حق ہے ہر کوئی اپنے مذہب سے پیار کرے مگر یہ ہے کہ دوسروں کو بھی عدب کرے دوسروں کو عدب کریں گے ہم بھی عدب کریں گے اگر وہ ہمارا دب نہیں کریں گے ہم بھی نہیں کریں گے رہی بات یہ کہ ہمارے مسلمان جو ہے نا یہ خطرناک کام کرنے کے لیے تیار رہے ہیں ہم انسانیت کی قدر کرنے والی قوم ہیں تو آپ یہ بتائیں انڈیا پہ تو ہم نے الزام لگا دیا مطلب ہمارے فارن پنسٹر نے پاکستان کی بات کریں پاکستان میں تو میجورٹی مسلمان ہو گیا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ کہہ لیں نائنٹی ٹو فائی پرسنٹ مسلمان ہیں تو پاکستان کے وہ میں ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارا image ایزے مسلم اچھا جائے پوری دنیا میں انشاءاللہ ہمارا پاکستان اچھا جائے گا انشاءاللہ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں تو بتائیں انشاءاللہ کریں گے ہم کچھ بتائیں کہ یہ چیز ہم نے اسلام کو اچھا positive image دکھانے کے لیے کی ہے اس کے بارے میں نہیں مذہر اسلام علیکم جی و علیکم اسلام آپ کا نام ریحان کیا کرتے ہیں میرا آج کا ٹاپک یہ ہے جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے فارن نیسٹر ہیں مجودہ فارن نیسٹر انہوں نے انٹرنیشنل ایک میٹنگ میں انڈیا کے ساتھ انڈیا کے فارن نیسٹر کے ساتھ ڈائلاغ کرنے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ ہم تب تک انڈیا کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے کوئی ڈائلاغ نہیں کریں گے جب تک وہ اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ دہشت گردی کو پرموٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے کیا کہتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے جی انڈیا میں بیسیکلی انڈیا والے کمیونٹی جو ہے نون مسلم کی زیادہ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی وہاں کام ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کو بلیم دیتے ہیں بہت اچھا سٹیپ ہے ٹھیک کیا بلکل جب تک وہ ان حرکتوں سے باز نہ ہے بلکل ان سے کوئی جنسی ہے بات چیت نہیں ہونی چاہیے کسی آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا واقعی ایسے کرتا ہے مطلب کہ کوئی ثبوت یا کوئی لوجک ایک دی جائے کہ جس کے ساتھ ہم کہہ سکیں کہ ہاں یار انڈیا نے یہ والا کارنامہ کیا یہ حرکت کی جو کہ اسلام کے خلاف ہے کوئی ایک لوجک دی جائے انڈیا آپ دیکھنے انڈیا والے الٹا یہ بلیم کرتے ہیں کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں مطلب اس طریقے سے مسلمان کمیونٹی وہاں بہت کم ہے ہم آئے روز جونسی ہے ملٹی میڈیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ جونسی ہے یہ شہر پسندی کرتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ مسلمان نے ایک ہندو کی گردن کار دی ایک کچھ ٹائم پہلے بڑا وائرل ہوا تھا واقعی دیکھیں جب وہ لوگ کچھ کریں گے تو اس کا رییکشن تو آئے گا نا جا وہ کمیونٹی جب ہم لوگ کو تنگ کرے گی تو اس کا رییکشن تو آٹومیٹکلی آئے گا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا رییکشن ایسا آپ کو آپ کو لگتا ہے سر question ہے جس کے ایسا رییکشن دینے سے اسلام کا image positive جاتا ہے ایک question کر رہو ٹا نہیں positive تو نہیں جاتا لیکن every reaction have opposite reaction ٹھیک ہے positive تو نہیں جاتا لیکن دیکھیں کہیں نہ کہیں اگر positive نہیں جاتا بقول آپ کے میں اس کے بارے میں نہیں بات کرتا لیکن اگر positive نہیں جاتا تو کہیں نہ کہیں پھر ہم حد یعنی مسلمان حد بھی انوال میں اپنا image خراب کرنے میں مسلمان انوال نہیں ہے اپنا image خراب کرنے میں اسلام کا ایمیج خراب کرنے میں آپ دیکھیں ایک دو کی اگر کوئی حرکت ہے اس کو آپ پوری کمیونٹی کو گندہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر ایک دو بندے غلط ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے تمام کمیونٹی جنسی یا مسلم جنسی یہ غلط ہے ٹھیک ہے مسلم کمیونٹی بلکل ایسے نہیں ہے ہم لوگ جنسی امن پسند لوگ ہیں لیگل لوگ ہیں لا پسند لوگ ہیں ٹھیک ہے بلکل ایسی کوئی میں وہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اگر کوئی ایشو بھی ہے کسی قسم کا تو بیٹھ کے قانون کے مطابق تو قانون کے بندے آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہے ایون ہمارا جو پاکستان پر اگر بات کرتے ہیں انڈیا کو چھوڑیں پاکستان پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیالکورٹ کا واقعہ پیش آیا لوگوں نے حدی قانون ہاتھ میں لے لیا آپ بتائیں وہ ٹھیک تھا اسے پاکستان کا ایمیج یا اسلام کا ایمیج ٹھیک جا رہا تھا لوگوں کو نہیں چاہیے بیسکلی عدالتیں بنی ہیں ہماری جوڑی شریف ماشاءاللہ بڑا اچھا جنسہ ہے ایک نظام ہے سخت سٹیپ ہونا چاہیے جو مذہب کے خلاف بات کرے لیکن قانون کے مطابق قانون کے مطابق چلنا چاہیے بولڈ ہو کے جنسہ ہے نا جی سٹیپ لینے چاہیے جلد بازی غصے میں جذبات میں ایسے سٹیپ نہیں لینے چاہیے جسے اپنی جنسی ہے کمیونٹی پہ جنسہ ہے کوئی داغ ہے کوئی لوگ جنسی ہے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ایڈوکیٹ صاحب نے اور کافی باتوں سے ایگری کرتا ہوں جس میں انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ کسی ایک دو تین فرد یا فراد کی وجہ سے پوری کوئی کوئی بھی کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی یا ہندو کمیونٹی یا کوئی بھی کمیونٹی ہے اسے بلیم نہیں کرنا چاہیے سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان میں جو مسلمان ہیں جو ہم لوگ ہیں کیا ہمارے کارنام میں ایسے ہیں کہ ہم اپنے اسلام کے ایمیج کو پوزٹیف دکھا رہے ہیں امانداری سے بتائیے گا نہیں کچھ جو ہے میں نے جیسے پہلے کہا اوورال بہتر ہیں ہم لوگ ایسے میں کہوں کہ جی نہیں اوورال ہم لوگ بہتر ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ افیک تو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن موسٹری جو ریشو جو زیادہ ہے ہم لوگ لیگل لوگ ہیں ٹھیک ہے پوزٹیف ہم لوگ ورک کرتے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں ایسے ہے ویسے ہے یا باہر ایسے ویسے ہے چند ایک میں نے آگے بھی بات ہے صحیح کچھ ہے ہے یہ نہیں کہوں گا کہ بلکل ہی نہیں ہے ہے ضرور لیکن وہ کمتداد میں ہے بہت شکریہ سار اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو سومج آپ بات کرنا چاہیں کہ آپ تھوڑے مچور لگ رہے ہیں کہ وہ میں یہ کوئیسن کر رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بلاول بوٹو صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا اسلام کو جو ان سے وہ خراب کر رہے ہیں انڈیا جو ان سے وہ دہشت کردی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور مسلمانوں پہ نام لگا دیتا ہے اسلام پہ نام لگا دیتا ہے وہ خود انڈیا جو ہے وہ اس چیز پر وہ گنے گار ہے وہ کر رہے ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کے نام کو خراب کیا جائے کیوں پاکستان سے کیا ایسی دشمنی ہیں کہ یورپین یونین بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے باقی بھی اسلامی ممالک جو ان سے ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ تلقات اچھے ہیں پاکستان کے خلاف پوری دنیا کیوں ہو گئی ہے اس کو کسی وقت انگریز نے کہا تھا کہ یہ سونے کی چڑھیا ہے پاکستان کو تو انہوں نے پورے برسکیر کے بارے میں بولا تھا پاکستان کے بارے میں نہیں اور اس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ پراپوگنڈے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نام کو خراب کر کے اس کو حاصل کیا جائے اس پر قبضہ کیا جائے چلیں ایک منٹ کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ ساری دنیا سازش کر رہی ہے سارا کچھ کر رہی ہے آپ نے اب امانداری سے بتانا ہے کہ کیا جو ہم کرتے ہیں جو ہمارے کارنامے ہیں جو ہماری روزمرہ کی مصروفیات یا پریکٹیسیز ہیں یا ہمارے جو قوانین ہیں پاکستان میں وہ سب کچھ اسلام کے مطابق ہیں نہیں اسلام کے مطابق نہیں چال رہے ہیں نہیں چال رہے ہیں ہم حد اسلام کے مطابق نہیں چلتے دوسرے کے ہم ٹھیکے دار بن جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ اسلام کے مطابق کرے ایسا کیوں ہیں پہلے ہمیں نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں چاہیے اس کے لیے ہم جد و جہد کرنا ہی نہیں چاہتے یہ بہت لمبا ٹاپک ہے میں آپ کو بتاؤں تو دو گھنٹے لگ جائیں گے سٹیٹمنٹ کے لیے کہ بجلی چور خود ملازم بجلی چور رہے ہیں ریلوے ٹکٹیں چور خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ٹیکس چور سب سے پہلے ٹیکس چور ہی ہو رہا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے یہ خود ہی ہم پاکستانی خود یہ سب کچھ جو ملازم بن جاتے ہیں اگر کوئی ملازم ہے اگر کوئی بجلی کے محکمے میں وہ بھی ہمارے میں سے ہے اگر کوئی سرکاری کسی بھی دارے میں وہ ہمارے میں سے ہے اگر یہ کوئی ٹرانسپورٹ کا مالک ہے وہ بھی اگر جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے کر تو ہم حد رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یہ آپ شو کر دیں میں اس کا ثبوت بھی دینا چاہتا ہوں یہ جب میٹر ریڈنگ ہے یہ خود تین تین زار پانچ پانچ زار پیاں لے کر گڑھوں کے لوگوں کے ایسی چلا رہے ہیں اور غریب آدمی اس کا بل پہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے اب ادھر سے آپ کی بات کو میں اپنی بات کی طرف لے گئے آتا ہوں کہ پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں کیا یہ اسلام کا نام خراب ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہم خود بھی اس میں شامل ہیں سبھی شامل ہیں کہ ہم کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتے ایسی پوزیشن پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے جو ملازم طبقہ ہے وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہا وہ اپنی جیو کے لیے کرتا ہے اور جیو گرم کرتا ہے اور گھر کو چلا جاتا ہے پاکستان کے لیے جو ملازمہ جوائی بنا ہوا پاکستان کا وہ پاکستان کے لیے کام ہی نہیں کرنا چاہتا کیا کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ بات کرنا چاہیں گے ٹاپک یہ ہے ادھر آجیں آپ تھوڑا سا ٹاپک یہ ہے کہ جو ہمارے حضیر ہیں نا فارن منیسٹر ہیں بلاول بودو صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کر انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا جو انس ہے دہشتگردی کو پرموٹ کرتا ہے انڈیا جو انس ہے وہ اسلام کے خلاف ہے اور انڈیا دہشتگردی خود پرموٹ کرتا ہے اور نام مسلمانوں کا لگا دیتا ہے تو جب تک ایسا ہوگا ہم انڈیا سے ڈائلاغ نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یہ سٹیٹمنٹ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے اس لیے کہ انڈیا شروع سے ہی پاکستان کے خلاف ہے پاکستان انڈیا کے خلاف نہیں پاکستان انڈیا کے خلاف دیکھیں اب بات کریں گا مسلمانوں کے تو مسلمان بیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کسی کے خلاف بغض نہیں رکھتا ہم انڈیا کے خلاف ہم انڈیا کے خلاف ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بغض نہیں رکھتا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان وہی دن یونی چل رہی ہیں ہنڈو اور مسلمان وہ نا تو مسلمان کو پرداشت کرتے ہیں ہم ہنڈووں کو پرداشت نہیں کرتے کہ جب ان کو پرداشت نہیں کریں تو ہم لوگ کیسے پرداشت کریں بھی یہی بات کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں پرداشت کریں تو وہ حمیٰ کیوں پرداشت کریں ہمارا مذہب یہ اس عنوانی کہ کا نالی جا زیادہ نہیں ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کسی کے مذہب کا احترام کرو گے تو ہی آپ کے مذہب کا احترام ہو آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر ہم کسی کے مذہب کا اترام کریں گے تو وہ بھی ہمارے مذہب کا ہی اترام کریں گے جی جی اچھا زبردست بھائی جان اچھا جو سیاست کے حساب سے اگر دیکھیں گے انٹرلیچنل لیبل پہ دیکھیں گے نا تو وہ ہر جگہ پہ ہماری جو مخافظ کرتا ہے کسی بھی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں وہ ہماری ضرور مخافظ کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شروع سے ہی پاکستان کو شروع سے ہی پاکستان